حماد ازر جو کہ پیٹر ایرانوما ہے منظریام پر آ گئے تھے اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ حماد ازر کو گرفتار کرنے اسلامباد پولیس سینٹرل سیکیٹریٹ پہنچ گئی ہے اور گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں حماد ازر کو ایسا کہنا ہے پولیس اہلکاروں کے جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ حماد ازر کو گرفتار کرنے اسلامباد پولیس سینٹرل سیکیٹریٹ پہنچ گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں حماد اثر کو گرفتار کرنے اسلام آباد پولس سینٹرل سیکریٹیریٹ پہنچ گئی ہے اور پولس اہلکاروں کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ حماد اثر کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں حماد اثر کو گرفتار کرنے اسلام آباد پولس سینٹرل سیکریٹیریٹ پہنچ گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے محمد علی جا سے علی جا آگاہ کیجئے گا دیکھیں آج پاکستان تحریک انصاف کے مرکسی سیکریٹریٹ پہنچے تھے حماد اذر پی ٹی ای کے سینئے رینما ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پشاور ہائی کورٹ میں انٹیرم بھیل لوں گا اور وہاں سے پھر آدھ ہیں ان میں متعلقہ دالت میں پیش ہوں گا تو اسی زمن میں جب یہ ٹی وی پر خبر نشر ہوئی کہ حماد اذر پی ٹی ای سیکریٹریٹ پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی ہے اور پولیس مرکسی سیکریٹریٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے جی ایٹ میں واقعہ وہاں پر پہنچی ہے اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم حماد اذر کو گرفتار کرنے پہنچے ہیں لیکن ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اس وقت حماد اذر وہاں پر موجود نہیں ہے اور وہ اس سے پہلے ہی پشاور روانہ ہو چکے ہیں تاکہ وہ وہاں سے انٹیرم بھیل لے کر لاہور میں جو مقدمات ہیں ان کے اوپر اس حوالے سے وہاں پر پیش ہو سکیں آلی جا یہ بھی آگاہ کیجئے گا کہ جیسے کہ حماد اذر نے بتایا کہ کل بانی پیچھے کا پیغام ملا کہ اب آپ کے باہر آنے کا وقت آگیا ہے تو مراد صحیح سمیت تمام روپ و شرانوما بھی باہر آئیں گے تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کو بھی گرفتار کرنے کے ایک کامات دیئے گئے ہیں دیکھیں اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حماد اذر کافی عرصے بعد منظر عام پر آئے ہیں انہوں نے اپنی روپ وشی ختم دی اور وہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی ہدایت پر کی ہے اور اسی زمن میں اب ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پارٹی میں مزید فال کے دار ادا کروں گا اور آئین اور قانون کے سامنے ہم سرنڈر کریں گے مجھے عدالتوں سے یقین ہے کہ ہم کے ہمارے اوپر جترے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں اور میں عدالت میں پیش ہو کر اپنا دفاع کروں گا تو اب دیکھتے ہیں کہ باقی پیٹی رہنما کب منظر عام پر آتے ہیں اور جب منظر عام پر آتے ہیں تو ان کو عدالت پر پہنچ کر اپنا مقدمہ جو ہے وہ لڑنے کی اپنا دفاع پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یعنی یہ اس سے پہلی گرفتار کیا جاتا ہے اچھا آلی جا حماد اذر کی جانب سے جب وہ منظر عام پر آئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں بھی یہی کہا کہ وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے عدالتوں میں جائیں گے اور وہ عدالت ہی روانہ ہوئے ہیں پھر بھی ان کے گرفتاری کے لیے وہاں پر پولیس اہلکار موجود ہیں دیکھیں اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ حماد اذر اور دیگر پاکستان طریقے صاحب کے کچھ رہنما جو ابھی تک منظر عام پر نہیں ہے ان کے اوپر مختلف مقدمات ہیں جن میں پولیس جو ہے ان کو وہ مطلوب ہیں نو مئی کے حوالے سے مختلف مقدمات ہیں ان کے اوپر لاہور میں ہیں اسلامباد میں ہیں اور جلاؤ گھراو جو توڑ پورٹ جو مختلف تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا تھا نو مئی کے روز اس حوالے سے مختلف مقدمات درج ہیں حماد اذر پہ بھی اور پاکستان طریقے انصاف کی دیگر لیڈرشی پر بھی اسی زیمن میں اب جب وہ منظر عام پر آئے ہیں تو پولیس ان کو گرفتار کرنے پہنچی ہے تاکہ ان کو گرفتار کر کے مطلقہ عدالت میں پیش کیا جائے لیکن حماد اذر کا یہ کہنا ہے کہ ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں ہم پشاور آئی کو سینٹ ایرم بے لیں گے اور لاہور میں پھر اپنی مطلقہ عدالت میں پیش ہوں گے جی آلی جا جیسے کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ وہ پشاور جا کر قبل از گرفتاری زمانت لے کر عدالت میں پیش ہوں گے تو کیا ان کو زمانت مل جائے گی کیا امکانات ہیں اس حوالے سے اس حوالے سے ہم نے جو پریسیڈنٹ دیکھا ہے اس میں جب کوئی بھی ملزم جسے اوپر کوئی اعظام آئد ہوتا ہے اور وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے تو عدالت اس کو اتنا ریلیف دیتی ہے کہ وہ مطلقہ عدالت میں پیش ہو کر اوپر جو مقدمہ ہے اس حوالے سے اپنا دفاع کرتے ہیں کہ اپنے مقلا کے ذریعے تو یہ میاد صلو اکبال نے بھی ایسے کیا علی امین گرنپور نے بھی ایسا کیا جاتاج گل نے بھی ایسا کیا اور حماد اذر بھی اب وہی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں اور بات بھی نظر میں لنکھے رہے کہ حماد اذر منظر آم پر آ چکے ہیں ہمیں علی جا اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ